برگنگ نیوز ناظرین تلنگانہ ریاست میں کوئی خسم کا لوگ ڈاؤن یا کرفیو نافس نہیں کیا چائے گا سٹیٹ کیابنٹ اور تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ اجلاس کے جس میں نتیجہ آیا کہ کرونا وارس کیسز خابو میں ہیں اور تلنگانہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ تیار ہے کسی بھی حالت کا سامنا کرنے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ کی پریس کانفرنس جو آج شام سات بجے ہونے والی تھی وہ کینسل کر دی گئی ناظرین واضح رہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کسی خسم کا نائٹ کرفیو لوگ ڈاؤن یا ویکن لوگ ڈاؤن کا اعلان نہیں کیا گیا نہ ہی کریں گے کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا اور جس طریقے کے کورٹ نے گائیڈ لائنز جاری کیے اس کی تفصیلات ہے پہلا روزانہ ایک لاکھ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنا تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ ریاستی حکومت کو دی ہدایت تلنگانہ ہائی کورٹ نے حالی میں تلنگانہ حکومت کو کہا تھا کہ راپڈ ٹیسٹ ریپورٹس کی تعلق سے کورٹ کو ریپورٹ بتائے کہ ابھی تک کتنے کیے گئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے تمام ریپورٹس راپڈ ٹیسٹ کے تعلق سے ہائی کورٹ کو پیش کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ تلنگانہ حکومت آٹی پی سی آر ٹیسٹ یا راپڈ ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ کرے مزید ہدایت دی کہ روزانہ تلنگانہ ریاست میں ایک لاکھ سے زیادہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیے جائے دوسرا اس کے علاوہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو ہدایت دی کہ سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹنس اور ماس کا لازمی استعمال ضروری ہے اور لازمی طور پر اس پر عمل کیا جائے تیسرا کرونا وارث وبا کو پھیلنے سے روکنے ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو چوکس رہنے کی ہدایت دیئے اس کی چلتے وکیل نے حکومت کی طرف سے کورٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وارث کو پھیلنے سے روکنے کیابیٹ اجلاس منقق کرنے والے ہیں جس میں اس مسائل پر خیال کیا جائے گا اور کچھ اہم فیصلے لیے جائیں گے جس کے بعد چیز جسٹیس ستیس چندرہ شرمہ اور جسٹیس انتوکرام جی کی بینچ نے تلنگانہ حکومت کو ہدایت دیئے کہ وہ اس تعلق سے اور مزید رپورٹ پیش کرے اور دوبارہ اس تعلق سے عدالت پچیس جنوری کو منقض ہوگی باز رہے ناظرین آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی گنتی میں اضافہ ضروری ہے تب ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ روزانہ کتنے کیسز پاؤزٹیف پائے جا رہے ہیں اور حالہ ٹھیک ہو رہے ہیں یا بگڑتے جا رہے ہیں جب سے نئے سال کا آغاز ہوا ہے کرونا وائرس پاؤزٹیف کیسز پانچ گناہ تیزی سے درج ہو رہے ہیں کثیر تعداد میں لوگ کرونا وائرس پاؤزٹیف پائے جا رہے ہیں روزانہ تلنگانہ ریاست میں دو ہزار سے زیادہ کرونا وائرس کیسز درج ہو رہے ہیں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے تلنگانہ حکومت نے ریالیز پبلی گیادرنگز پر روک لگا دی تھی اس کے علاوہ سکولز کالیجز ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو تیس جنوری تک ہالیڈیز کا اعلان کیے بتایا جا رہا ہے سنگرانتری تیوہار اور ویکنڈ کی وجہ سے روزانہ ٹیسٹنگ کی تعداد میں کمی دیکھی گئی جس کے متنظر تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو ہدایت دیے کہ وہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ کرے خریب ایک لاکھ سے زیادہ واضح رہے ناظرین فی الحال تلنگانہ ریاست میں کوئی خسم کا لوگ ڈاؤن یا نائٹ کرفیو نہیں لگے گا اور تلنگانہ ہائیل ڈپارٹمنٹ تیار ہے کرونا وائرس وبا کی بگڑتے حالات کو خابو ملانے اور اسے سنبھالنے